بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ اپنی UK کی کمپنی کے ڈاکیمنٹس لائک انکرپوریشن سرٹیفکیٹ کنفرمیشن سرٹیفکیٹ جیسے ڈاکیمنٹس کو کس طرح آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے اور ایم بوکس بھی کیے فیس بک کے اوپر کہ ان کو جو ہے ڈاکیمنٹس نہیں مل رہے وہ کس طرح ڈاکیمنٹس کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب ایم آزون ویریفکیشن میں ہوتا ہے تو ایم آزون سم ٹائم اس طرح کے ڈاکیمنٹس آپ سے مانگتا رہتا ہے پوچھتا رہتا ہے تو آپ کو ان ڈاکیمنٹس کس ضرورت پڑتی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک شوٹ سی ویڈیو بنا دی جائے تاکہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان کی ہلپ آؤٹ ہو سکے اور وہ اس پرابلم کو سولد کر سکے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ ڈاکیمنٹس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مزید ایم آزون سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آن لائن ارننگ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ جتنی بھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا کر لاؤں گا ان کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈاکومنٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل کو پر آنا ہے گوگل کو پر آنے کے بعد آپ نے یوکے کمپنی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ کمپنی یوکے کمپنی نیم چیک بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی اوپشنز آپ چوز کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے آپ ڈاکومنٹس تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتا ہے یوکے کمپنی نام چیک ہم نے سرچ کیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس اوپشنز آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس سٹارٹ ناو کی اوپشنز آ رہی ہوگی جیسے ہی آپ سٹارٹ ناو کی اوپشنز کو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک سرچ بار شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک آپ اپنی کمپنی کا نام بھی یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں دوسرا آپ کی کمپنی کا جو ایک نمبر ہوتا ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں دونوں طرقوں سے آپ کی کمپنی آپ کے سامنے شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی رینڈومی ہم یہاں پہ کوئی بھی کمپنی کسی کے ابھی نام add کر لیتے ہیں اور check کر لیتے ہیں spark limited ہم نے لکھا اور اس کو ہم نے check کیا randomly تو دیکھتے ہیں ہم تو جیسی آپ نے یہ لکھا کہ آپ کے پاس نیچے کافی companies show ہو رہی ہیں جو اس نام سے related ہیں تو ہم پہلی company کو open کر لیتے ہیں spark limited کے نام سے جیسے ہی آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے پاس اس company سے related جتنی بھی details ہیں وہ almost یہاں پر show ہو رہی ہوں گی جس میں company name ہے company کا جو number ہے اور company کا status کیا ہے active ہے یا close ہو چکی ہے یہ company بنی کب تھی وہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا accounts وغیرہ confirmation statement اس میں کب ہوئی تھی last confirmation statement کب ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی details ہیں آپ کے پاس یہاں پہ show ہو رہی ہوں گی تو آپ کی جو company ہوگی اس related details آ رہی ہوں گی تو یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں دوسری جو options آپ کے پاس یہ filing history جو ہے یہاں پہ آپ کو جب click کریں گے تو آپ کے پاس اور مزید جو ہے information company سے related آ رہی ہوں گے تو جیسے آپ کو پہ click کریں گے دیکھیں گے یہاں پہ filter by category جو ہے different category یہاں پہ show ہو رہی ہیں accounts ہے capital ہے charges ہے confirmation statement جس کی ہم نے بات کی تھی incorporation certificate جس کی ہم نے بات کی تھی اور officers وغیرہ جو اور اس کی جو ہے documents وغیرہ ہیں تو یہاں سے آپ کو documents وغیرہ چاہیے آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو download بھی کر سکتے ہیں اب یہ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی جو confirmation statement تھی وہ جو ہے یہ انہوں نے confirmation statement انہوں نے file کی تھی اور اس کی آپ view pdf file اس کی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کب کی تھی اور اس میں changing وغیرہ انہوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی تو اور اس کو آپ download بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو download بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو ہے آپ کے پاس confirmation certificate وغیرہ یہاں سے آپ کو اور بھی کوئی documents وغیرہ چاہیے اگر amazon آپ سے require کر رہا ہے تو آپ اس کو کو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اب ہم بات کر رہے تھے incorporation certificate کی تو آپ یہاں اس کو پر click کریں گے تو directly آپ کے پاس incorporation certificate وغیرہ option کو open کر دے گا آجہا جی یہاں پہ اب یہ جو ہے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہاں پہ یہ free of cost تھی جو incorporation certificate آپ کے پاس آتا ہے اس کے charges بلکل بھی نہیں تھے ابھی انہوں نے یہ کوئی new ان کی policy آئی ہے اور یہ اس کے charges three pound اس کی cost جو انہوں نے رکھ دی ہے اور آپ کو pay کرنا پڑے گا یہاں سے آپ requested document کر سکتے ہیں اور جو documents آپ کو چاہیے ان کی fees pay کرنے کے بعد وہاں سے آپ اس کو جو ہے download کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو آپ کا corporation certificate وہ یہاں سے آ جائے گا جس کے اندر 10 pages وغیرہ ہوتے ہیں تو اس اس طرح آپ اپنے جو documents وغیرہ ہیں company chmrc سے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد چوتھی جو تیسری options آپ کے پاس آ رہی ہے تو یہاں پہ کچھ اور different آپ کے پاس options آ رہی ہیں کہ جو active status ہے سیکٹی وغیرہ جو اس کے کون ہے director کون وغیرہ وغیرہ تو اس کو آپ ذرا تھوڑا سا explore کر لیجے گا تاکہ آپ کو اچھا اچھی طرح اس کا knowledge ہو جائے اور آپ چیزوں کو easily understand کر سکیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح آپ اپنی company کے جو documents وغیرہ ہیں ان کو یہاں سے download کر سکتے ہیں check out کر سکتے ہیں اور company سے بھی request کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سے documents چاہیے اگر آپ کو مزید کوئی help out چاہیے amazon سے related کوئی آپ کے mind میں کوئی ویڈیو ہے کوئی آپ کے mind میں کوئی question ہے کوئی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو پر ویڈیو بنانی چاہیے تو آپ comment کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں inbox کر سکتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ اس سے related آپ کے لیے videos provide کر دی جائیں انشاءاللہ next video میں آپ کے ساتھ بارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ